اس صورت کا شانِ نزول یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دئے تھے ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم آپ ﷺ کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہیں صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی حضرت خدیجہ سے چار بیٹیاں تھیں اور دو بیٹے ایک بیٹے کا نام قاسم دوسرے کا نام ابراہیم قاسم کی جب بلادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے بیٹیوں سے نہیں چلتا بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں ان کی نسل بڑھاتی ہیں اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے باپ سے چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہوئے دونوں کا انتقال ہو گیا عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے دنیا سے چلے گئے تو عاص بن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا وہ اور قریش دیگر قریش وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ ابتر ہیں کیا مطلب ان کی نسل ختم اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں تو ریاد کون رکھے گا اولاد ہی نہیں ہیں باپ دادا کے نام کون لے گا اولاد تو ہے ہی نہیں بیٹی ہیں سمجھنے بعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانے سے تکلیف ہوتی تھی تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا یا دیا تو اٹھا کیوں لیا اس کی حکمت ایک اور مقام پر بیان کی گئی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں لیکن بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خیر نہیں ملی ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہیں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے چلانے کے لیے نہیں ہوگا اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے تو نبی کو تسلی دی گئی اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوسر کہتے ہیں خیر کسیر کو بہت زیادہ بھلائیہ ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں کوسر سے نہر کوسر تو ہے لیکن کوسر کا جو لغوی مطلب ہے ڈشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے اصل میں حوضہ کوسر کو نہیں کہتے بلکہ کسے کہتے ہیں خیر کسیر اے نبی ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کی ہے جس میں کیا ہے نبوت عزت آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا یہ خیر کسیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے پھر اسی خیر کسیر میں سے ایک خیر حوضہ کوسر بھی ہے جس کا نام کوسر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پییں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کسیر رکھی ہے وہ خیر کسیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوضہ کوسر پر بھی ٹھیک ہے تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر تنز اور تانے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسلیں ختم ہونے والی ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا ہے ان کا نام برائی کے طور پر لیا جاتا ہے یہ تو اس صورت کا ہو گیا ہے شان نزول اس صورت کی فضیلت کیا ہے حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی تاری ہوئی بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بیدار ہوئے ہیں نورمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو بڑے خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی اللہ کی نبی پر جب وحی آتی تھی تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پییں گے وہ چاندی کے ہیں اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میچھا ہے اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی میدانِ حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا سب سے بڑا مسئلہ اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتھ ہو سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجے گی تو میرے اللہ نے مجھے یہ یہ نہر دی ہے جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے دھتکاریں گے میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثو بادک کہ انہوں نے آپ کے بعد بیدتیں اجاد کر لی تھی ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی اپنی طرف سے اس میں اضافے کی ایڈیشن کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوز کوسر سے بیدتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں تفسیر کیا ہے اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے یہ اگلے لیکچر میں سورہ معون کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ